اسلام علیکم بیوز میرا نام سید عطا و رحمان میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کریم کی آیاء استخلاف کی روح سے کہ چار امور جو ہیں وہ اللہ تعالی نے حکومت کے ذمہ کی ہیں جو حکومت کا نظام چلاتے ہیں ان کے ذمہ کی ہیں کون کون سے اکامت سلات ایتائے زکاة اور عمر بن معروف اور نیہ نل ملکر یہ چار کام جو ہیں یہ حکومت کی سطح کے کام ہیں قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے پوری طریقہ سے یہاں پہ چونکہ ریاستب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مذہبی تنظیم عمر بن معروف نیہ نل منکر کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا نیکی کا کام ہے تو بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا نیکی کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کر رہے ہیں لیکن ہم چونکہ غور نہیں کرتے بلکل لکیر کے فقیر ہیں کبھی غور کریں وہ کس چیز کی آپ کو تلقین کرتے ہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ آپ کو قرآن کریم کی دعوت نہیں دے رہے ہوتے یہ جو عمر بن معروف نیہ نل منکر جس کو انہوں نے اس کے مفہوم کو تبدیل کر کے انہوں نے یہ اپنے ذمہ ڈیوٹی لے لی اور وہ بڑے کریڈٹ بھی لے لیا کہ ہم بڑے نیک ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے یہ حکومت کے لوگوں کے کام ہیں تو جب انہوں نے بدلہ ہے مفہوم تو وہ چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں کر لیں عمر بن معروف اور نیہ نل منکر اس سے پھر انہوں نے کیا کیا ہر مسلک نے اپنے اپنے مسلک کی ترویر اشاعت کے لیے اپنے اپنے مسلک کے پریشر گروپ بنانے کے لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کی طرف ان کو متوجہ کرنے کے لیے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ہم یہ نکی کے کام کر رہے ہیں تاریخ میں اگر آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ جو عمر بن معروف اور نیہ نل منکر کا جو کام ہے یہ عبداللہ بن سبا یہودی نے کیا تھا آپ غور سے آپ ہسٹری کو پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی عبداللہ بن سبا یہودی سے وہ بڑا عالم تھا یہودیوں کا اور قرآن کریم کے اوپر بھی اس کی بڑی نظر تھی تو اس نے جان بوجھ کے وہ جو اقاعد بنائے اس نے اپنے مسلک کی ترویر اور اشاعت کے لیے اس نے کوئی بھول چکے نہیں بنائے تھے ڈیلیبریٹلی بنائے تھے ان کے پیچھے ازائم تھے مقاصد تھے وہ اس نے جو مذہبی اقاعد بنائے وہ لوگوں میں رائج کرنے کے لیے اس نے عمر بالمعروف اور نیہ نل منکر کا اس نے لبادہ اڑا کہ میں تو بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں تو سب سے پہلے یہ یہودیوں سے یہ چیز آئی وہاں سے پھر یہ ہمارے جو مذہبی علماء اور ہمارے مسالک کے جو علماء ہیں کیونکہ ان کے مفاد میں تھی یہ چیز عمر بالمعروف اور نیہ نل منکر تو وہ انہوں نے اختیار کر لی تو اس طرح سے یہ پھر آئی لوگوں یہ ہمارے مسلم معاشرے میں یہ چیز آگئی تو اس کی تباہ کاری کیا ہے بظاہر تو بڑا لگتا ہے بڑا اچھا کام ہے نیکی کا کام ہے وہ آتے ہیں آپ کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں بیل دیتے ہیں آٹھ دس پندہ لوگ گروپ بنا کے وہ آپ کو آتے ہیں اور آپ کو کلمہ بھی پڑھواتے ہیں کہ پڑھیں جی لا الہ الا اللہ وحمد الرسول اللہ اور لوگ بھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کلمہ مسلمان کر رہے ہوتے ہیں نا وہ تو وہ کلمہ پڑھاتے ہیں ان کو تو اپنی طرف سے وہ ان کو مسلمان بناتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے ایکشلی یہ ایک نفسیتی حربہ ہوتا ہے وہ اپنے مسلک کی طرف آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کی طرف آ جائیں ہمارے جو گروپ ہے ہمارا جو ہمارا جو یہ جو مذہبی گروہ ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مفاد ہو اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے مساجد کے اندر یہ بقیدہ پلیننگ کرتی ہیں کیسے لوگوں تک پہنچا جائے کیسے چندہ جمع کیا جائے کیسے قربانی کی کھالیں کٹھی کی جائیں کس طرح سے لوگوں کو گھیرا جائے کس طرح سے لوگوں کو سواب کی وہ روایتیں سنائی جائیں کس طرح سے فضیلت کی چیزیں ان کو بتائی جائیں کہ یہ بھی فضیلت ہے یہ بھی فضیلت ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی بھی منفیٹرنگ کوئی بھی ادارہ جو غیر میاری مسنوات تیار کرتا ہے اور اس کو بیجتا ہے تو وہ اس کے لیبل کے اوپر آپ دیکھیں نا تو بڑی اس کے اوپر وہ اس کی فیچرز لکھے ہوتے ہیں بڑے فوائد لکھے ہوتے ہیں ایک پروڈیکٹ کے اوپر دنیا جہان کے انہوں نے فوائد لکھے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ فضیلتیں ہوتی ہیں اپنے پروڈیکٹ کو بیجنے کے لیے تو مسلک کے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے جو یہ جو مذہب کے پروڈیکٹ بنائے ہوتی ہیں ان پروڈیکٹ کو ان مسنوات کو بیجنے کے لیے انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منصوب کر کے روایات وضع کی ہوتی ہیں حتیٰ کہ جس نے کوئی شہد بیچنا ہو تو وہ اسلامی شہد بنا کے بیچ رہا ہوتا ہے یعنی کوئی اللہ نے کوئی مکھیاں شہد کی کوئی کافر پیدا کی ہیں کوئی مسلم پیدا کی ہیں اور یہ جو صاحب ہیں شہد بیچنے والے اسلامی شہد تو یہ پھر شہد بیچ رہے ہیں اسلامی اس کے پاس کوئی ایسی مکھیاں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کی ہوں گی تو یہ اس طرح سے اسلامی شہد بکر ہے انہوں نے کھجوریں بیچنی تھی تو وہ اجوہ کھجوروں کی فضیلت بنا دی اب وہ اجوہ کھجوروں کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں بیچ رہے ہیں وہ بڑی مہنگی بیچ رہے ہیں جو کھجور دو سو روپے کی بکتی ہے وہ اجوہ چھ سو کی بکتی ہوگی شاید اس سے بھی زیادہ تو کیونکہ مذہب تو پھر کاروبار بنتا ہے نا ایسے ہی انہوں نے ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ کلونجی بنا دیا اور وہ کلونجی بیچی انہوں نے بڑی اب تو کچھ تھوڑا سا زور ٹوٹا ہے لیکن کچھ سالوں پہلے بڑا زور تھا بڑی کلونجی بیچی انہوں نے پیک کر کے پچاس روپے کی کلونجی انہوں نے دو سو روپے میں بیچی یہ ہوتا ہے مذہب کے اندر اس طرح سے مارکیٹنگ ہوتی ہے پلاننگ ہوتی ہے لوگوں کو اپنا جتھا مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو اس کے اندر لائے جاتا ہے موٹر سائیکلوں کے اوپر لوگوں کی ڈیوٹی لگائے جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے محلوں میں پھیریں اور ان کو گھیر کے لائیں خود جاتے ہیں دس دس پندرہ لوگ اکٹھے ہو کے اور لوگوں کے دروازوں کے اوپر جا کے لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کلمہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اس کا مفہوم کیا ہے قرآن کی روح سے الہ ہوتا کیا ہے اور لوگوں کو جا کے بتا رہے ہوتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی اللہ جو ہے وہ اس کی عبادت کریں گے تو جتنی بھی حرام خوری کر رہے ہیں جتنے بھی ہم رشوت لے رہے ہیں جتنی بھی ظلم کا بزار گرم کیا ہوا ہے جتنا بھی ہم غلط کام کر رہے ہیں جرائم کر رہے ہیں وہ تو اس کی عبادت کرنے سے اللہ بخش دے گا یعنی اللہ کی جو عبادت کر رہے ہیں یعنی عبادت جو ہے پرستش یا پوجہ یا ورشپ یہ اللہ کا کام ہے وہ تو اللہ کا کام ہے تو جب انسان اس کو جب کریں گے تو اللہ خوش ہو کے ان کے سارے گناہ ماف کر دے گا یہ ان کو طریقے بتائیں گے کہ ایسے صلاة تسبیح پڑھیں زندگی میں آپ ہر روز پڑھیں نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں مہینے میں ایک دفعہ نہیں پڑھتے تو سال میں ایک دفعہ پڑھیں سال میں یعنی رمضان شریف میں پڑھیں اور سال میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھتے تو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے تم نے جو قتل کیا ہے تم نے جو ظلم کا بزار گرم کیا ہے جو رشوت لی ہے جو لوگوں کے گلے کاٹے ہیں جو لوگوں کا مال لٹا ہے جو عصمت دری کی ہے جو بھی کیا ہے وہ صلاة التصویح سے معاف ہو جائے گا اور وہ یہ مولوی صاحب پڑھائیں گے آپ کو کیونکہ آپ کو تو پڑھنی نہیں آتی صلاة التصویح یہ پھر پڑھائیں گے یہ پھر اس کو باجمات بھی پڑھائیں گے رمضان میں تو وہ بڑا سپیشل احتمام کریں گے اس کی صلاة التصویح پڑھنے کی پھر اس میں بھی انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہیں تا کراتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لیلت القدر یعنی لفظ قرآن کا لیا ہے اور اپنی انہوں نے وہ انہوں نے کاروبار بنایا ہوئے ہیں وہ اپنی انہوں نے رونک میلے بنائے ہوئے ہیں اپنی انہوں نے واضح نصیت کی مجلسیں برپا کی ہوئی ہیں اپنی انہوں نے چودرہت بنائی ہوئی ہے قرآن تو کسی اور چیز کو لیلت القدر کہہ رہا ہے یہ انہوں نے وہاں سے لفظ اٹھایا اس مولوی صاحب کو خود نہیں پتا لیلت القدر ہوتی کیا ہے قرآن کسے کہتا ہے لیلت القدر کاروبار ہو رہا ہے تو بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے ان کی بڑے بڑے پڑے دیکھے لوگ سر جکا کے ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور مولانا صاحب بڑے دھڑھلے سے اس ممبر کو خود بنواتے ہیں مستری سے اس کارپینٹر سے لکڑی کا ہے تو کارپینٹر سے اگر وہ دوسرا سیمٹ کا ہے تو وہ دوسرے مستری سے اور اس کو وہ بن گیا ممبر رسول عقیدت کی انتہا دیکھیں کس طرح سے لوگوں کو یہ فساتے ہیں وہ بن گیا ممبر رسول خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے پوجھ رہے ہیں وہ ممبر خود بنایا ہوا ہے اور اس کا کہا ہے کہ یہ ممبر رسول ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے ہوئے چودہ سو سال ہو گئے اور یہ آج ممبر بنا کے کہتے ہیں یہ ممبر رسول ہے ہاتھ میں ایک سوٹی پگڑ لیتے ہیں کہتے ہیں یہ سنت رسول ہے یہ اسائے رسول ہے تو اس طرح سے لوگوں کو انہوں نے گرویدہ بنایا ہوا ہے مطقت بنایا ہوا ہے بیچ رہے ہیں اپنی مسنوات مذہب کی اور لوگ دھڑا دھڑ عقیدت کے یاد میں ان کے دیوانہ وار وہ کیے جا رہے ہیں جو کچھ یہ مولوی سب بتایا جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے جرائم پھیل رہے ہیں معاشرے کے اندر جب آپ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے کچھ بھی نہ کرنا پڑے سمپل صلاح و تسبیح سے آپ کے سارے گناہ ماف ہو جائیں تو کس کو پڑی ہے کہ وہ اپنے جو جرائم ہیں وہ وہ اپنا ہاتھ ان سے روک لے اگر ایک شخص رشوت کا مہینے میں چار لاکھ روپے کمارہ ہے تو اس میں سے وہ اگر کوئی صلاح و تسبیح پڑھ لے کوئی نفل پڑھ لے کوئی تسبیحات پڑھ لے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے تو پچتر ہزار کلمہ پڑھنے سے تو وہ تو ایڈوانس اپنے آپ کو بخشوا لیتا ہے اللہ تعالی سے اللہ کا قانون مقافات عمل وہ کھڑا رہے اس کا کیا ہے اس نے تو اللہ کے قانون مقافات عمل کو بھی انڈو کر دیا ختم کر دیا کیونکہ اس نے پچتر ہزار کلمہ جو پڑھ لیا ہے اس نے صلاح تو تسبیح جو پڑھ لی ہے اس نے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا ہے اس کا تو دل کی حرکت چل پڑی ہے پہلے بند تھی اس کے اوپر زنگار لگا ہوا تھا اب وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اس کے دل کی وہ چل پڑا ہے دل اس کا اور جتنا مرضی یہ چور بزاری کرے جتنا مرضی زخیرہ اندازی کرے کسی کی عزت کو پامال کرے معاشرے کے اندر جتنی مرضی نہ ہمواریاں کرے تو وہ تو بخشا گیا معاف ہو گئے ساری چیز کیونکہ وہ اللہ کی عبادت جو کر رہا ہے اللہ کی پرفتش جو کر رہا ہے پچتر ہزار کلمہ جو پڑھ لیا اس نے یہ چیزیں اس سے کیا ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر جرائم پھیل رہے ہیں اور وہ جو دعوت دینے آ رہے ہیں نا آپ کو آپ کے گھروں کے اندر آپ کے دفتروں کے اندر گروپ بنا کے یہ پریشر گروپ ہیں یہ پریشر گروپ بنا کے آ رہے ہیں آپ کو کلمہ پڑھانے کے لئے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا میننگ کیا ہے پوچھ لیں کبھی یہ ہی کہیں گے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی اس کی عبادت کرو اس کی کوئی تسبیحات کرو کوئی ورد وضائف کرو اس کی کوئی صلاحات و تسبیح پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہاری اگر کوئی مشکل ہے مسئیبت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اس کلمہ کلمہ کی برکت سے ایک کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے زمین و آسمان سات زمین اور سات آسمان اور ان کے درمیان جو خلا ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتے ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اس کا درخت لگ جاتے ہیں جس کے نیچے پتہ نہیں وہ کتنی گھوڑا جو ہے کتنے سو سال دوڑتا رہے اس درخت کا سایا ختم نہیں ہوتا ستر ستر ہوریں دی ہوئی ہیں انہوں نے جن کے ایک سو بیس ایک سو تیس اٹھ قد ہیں مولوی صاحب بتا رہے ہیں دن رات اس کا پروپگنڈا کر رہے ہیں لوگوں کو للچا رہے ہیں ہوروں کے لیے تاکہ یہ یہ ہمارے پاس آؤ ہوریں ملیں گی یہ عمل کرو ہوریں ملیں گی تو یہ یہ مذہب ہے اس مذہب نے ان مسلمانوں کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہوا ہے ہر شخص ان کے دامے فریم میں آیا ہوا ہے کیوں آیا ہوا ہے اس لیے کہ اس کو بڑی سستی جنت مل گئی ہے اس کو سہوریں مل رہی ہیں اس کے جنت میں محل تمیر ہو رہے ہیں کفتوری، امبر اور زافران کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے سے سب کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اللہ کے حکام مانے یا وہ جرائم کا راستہ چھوڑ دے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا وہ اس کو ایک وہ حج کرتا ہے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے صبح کی نماز پڑی ہے زور کی نماز تک کے سارے گناہ ماف زور کی پڑی ہے تو اثر تک کے ماف اثر کی پڑی ہے تو مغرب تک کے اور مغرب کی پڑی ہے تو صبح تک جو بھی کرتا رہے وہ سارا ماف ہے بلکہ ماف کیا وہ تو نیکیوں میں لکھی جاتی ہیں اس کی جو برے عمال ہیں وہ جو بھی غلط کام کر رہا ہوتا ہے جرائم کر رہا ہوتا ہے وہ نیکیوں میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں جب یہ حالت ہو جائے گی اس قوم کی اکل و فکر اس کی اس قدر سلب ہو جائے گی اس قدر یہ اندھے ہو جائیں گے لالچ میں سواب کے لالچ میں شارٹ کٹ کے لالچ میں تو پھر تباہی تو آ کر رہے گی اور آ کر کیا رہے گی کوئی مسلمان ملک بتا دیں جو اس تباہی کی لپیٹ میں نہ ہو پوری دنیا کے اندر زلیل اور خوار ہو رہے ہیں کم ترین قومیں بھی ہمارے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں بنگلہ دیش کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اس کا جی ڈی پی ریٹ اس کی اکانومی کس قدر سٹرانگ ہوگی انہوں نے پھٹے لگا دیا ان کو وہ جو بڑے دائی بنتے تھے مذہب کے بڑے ان کے مذہب پرست ان کے پیشوا ان کو لگا دیا انہوں نے ٹکانے لگا دیا وہ آگے نکل گئے جب تک پاکستان کے اندر یہ نہیں ہوتا جب تک یہ عوام ان مذہبی پیشواوں کی ڈھکوصلوں میں فراڈ میں جھوٹ میں جب تک یہ رہے گی یہ قوم آگے نہیں نکلے گی یہ اسی طرح دعائیں مانگتی رہے گی عبادتیں یعنی پرفتش کرتی رہے گی اللہ اللہ کرتی رہے گی اور ان کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کچھ ملا ہے نہ ان کو کچھ ملے گا کیونکہ جو اللہ نے جو دین دیا ہے اس کا ایک سیست بھی یہ اس کے اوپر نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کسی غلط فہمی میں نہ رہے جانا ایک پرسنٹ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک پرسنٹ بھی اس دین کے اوپر نہیں ہے نہ صرف اس دین کے اوپر نہیں ہے اس دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے وہ دین ہے ہی نہیں جو قرآن کے اندر ہیں ان کے کو اپنے مسلک ہیں وہ اپنے مسالک ہیں فقہ حنفی ہے فقہ شافی ہے فقہ حملی ہے فقہ مالکی ہے فقہ جعفری ہے فقہ اسماعیلی ہے قرآن کہیں بھی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں بلکل نہیں ہے ان کا ایک ایک ان کی کتاب میں کوئی اٹھا لیں ان کے تراجم تفسیر ان کی تاریخ ایک ایک قرآن کی ایک ایک آیت کے خلاف ہیں میں پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس آیت کے خلاف انہوں نے اپنا عقیدہ اپنی کتاب لے کر نہیں آئے اپنا فقہ نہیں لے کر آئے اپنی شریعت نہیں لے کر آئے قرآن کی ایک ایک آیت کے خلاف ہیں بظاہر آپ کو لگیں گے بڑے نکی کے کام ہیں یہ بڑی اچھی روایت ہے لیکن قرآن کے خلاف ہے اللہ رغم قرآن کے خلاف ہے لیکن اس کو ہم دین سمجھ کی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں سوچیں قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے کہ سوچیں میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سوچیں ہم فتوہ دینے نہیں بیٹھیں ہم تو انڈیکیشن دے رہے ہیں آپ کو انڈیکیٹر کا کام کر رہے ہیں فتوہ نہیں دیں گے خود سوچیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیوں ان کی عرفات کے مدان میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں وہ دعا ہوتی کیا ان کو یہ بھی نہیں پتا ان کے ذہن میں یہ کہ ہم ایسے مانگیں گے اللہ ہماری ڈیکٹیشن پہ ہمارا ملازم لگا ہوا ہے وہ جو مانگیں گے وہ ہمیں دے دے گا کیونکہ ہم اس کی عبادت جو کر رہے ہیں ہم اس کی نیک بندے جو ہوئے ہم اس کی نماز جو پڑھ رہے ہیں ہم اس کی تسبیعات کر رہے ہیں ورد وظائف کر رہے ہیں اس کے نام کی مالا جپ رہے ہیں وہ تو ہماری مشکلیں دور کر دے گا تو ابھی تک کی تو نہیں ہوں کتنے وہ دن بدن اسرائیل سٹرونگ سے سٹرونگ ہوتا جا رہے ہیں یہ دن بدن مسلمان ضلیل سے ضلیل تر ہوتے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے خدا کی کسی سے کوئی رشتداری نہیں ہے کسی سے بھی جو بھی اس دنیا کو تسخیر کرے گا اکل و فکر کا استعمال کرے گا وہ آگے پڑھ جائے گا وہ اسرائیل ہو وہ امریکہ ہو وہ ناروے ہو وہ کوئی بھی ملک و دنیا کا مغرب میں ہو مشرق میں ہو شمال میں ہو یا جنوب میں ہو اللہ کی کسی سے کوئی رشتداری نہیں ہے تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے تو اس مخلوق میں سے جو بھی اکل و فکر کو استعمال کرے گا وہ آگے پڑھ جائے گا اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو وہ آگے پڑھ جائے گا یہ موجزات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سائنس نے ان کے موجزات کی وہ دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں ان کی کرامات کی اور ان کی موجزات کی یہ ابھی تک وہ موجزات اور کرامات کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اور وہ سائنس میں ترقی کر کے آگے جا رہے ہیں اور ان مولوی صاحب کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور یہ موجزات سنا رہا ہوتا ہے یہ صورتحال ہے اس کو کیا یہ موبائل بند کر کے اپنی بات وہ پہنچائے نا اپنے کراچی کے اندر اپنے گھر کے اندر پہنچائے دخائے کو موجزہ جھوٹ بول رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھا دے رہے ہیں صرف اپنی جیب گرم کرنے کے لیے اپنے مسلک اور ان کو عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے دامے فریب میں پسے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے اوپر اپنے پیسے اپنی عقیدت نشاور کریں سمجھیں اس سازش کو یہ بہت بڑی سازش ہے مذہبی دھانچہ مذہبی پیشوائیت ساری کے ساری یہودیوں سے آئی ہوئی ہے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کپی کیا ہے یہودیوں کے نظام کو وہی لے کر آئے ہیں اسی کے مطابق یہ عوام کو لوٹ رہے ہیں کسوٹ رہے ہیں اور ان کو عوام بڑی سستی ملی ہوئی ہے ظاہر ہے جو عوام عقل و فکر استعمال نہیں کر رہی ان کے لیے تو وہ بہت اچھی عوام ہیں جو ان کی ہر بات پہ آمین جو قرآن کو نہ مانے ان مولوی کی ہر بات کو مانے ان سے فتوہ لے اس سے بڑی اس قوم کی بدنصیبی اور کیا ہوگی اور یہ ان کو اپنا چورن بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لیتے رہے ہیں آپ اسی طرح بدحال ہوتے چلے جائیں گے ظلیل سے ظلیل تر ہوتے چلے جائیں گے جو قوم بھی دنیا کے اندر جتنی مذہب پرست ہوگی اتنی ہی وہ اس دنیا میں ظلیل اور خوار ہوتی چلی جائے گی یہ اصول آپ جین میں رکھ لیں امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کچھ جھنجوڑے گا سوچنے پر مجبور ہوگا میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے اور نہ میں یہ کسی فرقے کے مخصوص کسی عالم کی یا مذہب کی بات کر رہا ہوں یہ میرا کہہ لیں کہ یہ یہ انٹرنیشنل میسیج ہے قرآن کریم عالمگیر کتاب ہے یہ عالمگیر پیغام ہے کسی خاص مذہب سے کے خلاف نہیں ہے قرآن جو ہے تمام مذہبی پیشواؤں کو شیطان کہتا ہے میں آپ کو کئی دفعہ یہ ویڈیو پہلے کر چکا ہوں شیطان کہتا ہے جتنے بھی مذہبی علماء ہیں جتنے بھی یہ مذہب کے ٹھیکے دار ہیں چیمپئن بنے ہوئے ہیں یہ قرآن ان کو کہتا ہے کہ میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ لوگ ہیں مذہبی پیشواؤں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو سوچیں سمجھیں غور کریں اکل استعمال کریں قرآن کریم اس لیے کہتا ہے افلا تاکلون کیوں نہیں اکل استعمال کرتے ہوں امیدہ آپ کو یہ میرا ویڈیو سمجھ آیا ہوگا آپ اس کے اوپر غور کریں فکر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبکرائب کریں گھنٹی کا بٹن تباہ دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ